اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سب دوست کسان بھائی ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج ہم نے چاند ایک احتیاطوں پر بات کرنی ہے جو ٹوکن سینڈ کرتے ہوئے ہمیں کرنی چاہیے کہ جب ٹوکن سینڈ کریں تو ہمیں کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے کہ سبزڈی کی جو رقم ہے وہ ہمیں جلدی بھی ملے اور ویریفیکیشن بھی نہ کرانی پڑے آج ہم نے انہی ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ کون سے ٹاپک ہیں پہلے نمبر پر جو ہے کیا نیو ریجسٹرڈ کارڈ پر ٹوکن سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں اس پہ ایک بات کرنی ہے نمبر دو کس رپلائی پر سبزڈی کی پیمنٹ جلدی آئے گی اور کس رپلائی پر ٹوکن سینڈ نہ کریں پھر جو دو رپلائی آتی ہیں ہمیں کوپن نمبر درست ہے مزید کاربائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا شکریہ پھر ایک ہے سبزڈی کے حصول کے لیے کاشت کاری کے ثبوت کے ساتھ متعلقہ ذرات افیسر سے رابطہ کریں انہی ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل لیکن پریس آل کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا نیو ریجسٹر کارڈ پر ٹوکن سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں جو شناختی کارڈ اگر آج کل جو ریجسٹر کرانے ہوں تو پھر آج کل ایزلی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی جو ہے ریجسٹر ٹھیک درائے سے نہیں ہوتے جب وہ کرتے ہیں تو ان کی جو ریپلائی ہے پرانے ریجسٹر کارڈ سے مختلف ہوتی ہے جو بزار میں آج کل ہر ایک آدمی کر کے دے رہا ہے ریجسٹر وہ آپ سے دو سو روپے میں بھی کوئی کر کے دے رہا ہے کوئی آپ فری میں بھی کر سکتے ہیں خود سے بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ ریجسٹر تو ٹوکن ہمیں چاہیے ایک نیو ریجسٹر کارڈ جو فری میں ہوتے ہیں یا خود بھی کرا سکتے ہیں جیسے کیسے اس پہ نہ سینڈ کریں ہمیں چاہیے ٹوکن جو ہیں وہ اولڈ ریجسٹر شناختی کارڈ پر کریں جس کی ریپلائی آئے کوپن نمبر درست ہے مزید کاروائی کے لیے جالد رابطہ کیا جائے گا شکریہ اسی جس کی یہ ریپلائی ہے اسی پہ کرنے چاہیے جس پہ یہ ریپلائی آئے کہ سبسٹری کے حصول کے لیے کاشکاری کے ثبوت کے ساتھ مطالقہ ذرات افیسر سے رابطہ کریں اس پہ ٹوکن سینڈ نہیں کرنے چاہیے تو یہ سبسٹری کے حصول کے لیے جو بھی ہم نیو ریجسٹر کارڈ کرتے ہیں تو اس پہ یہی ریپلائی آتا ہے سبسٹری کے حصول کے لیے کاشکاری کے ثبوت کے ساتھ مطالقہ ذرات افیسر سے رابطہ کریں تو نیو ریجسٹر پہ جو ٹوکن ہے وہ سینڈ نہیں کرنے چاہیے اور ریجسٹر پر کرنے چاہیے آپ کو اس بات کا بھی جواب مل گیا ہو گیا کہ کس ریپلائی پر سبسیدی کی پیمنٹ جلدی آئے گی تو صاف بات ہے جس پہ یہ ریپلائی آئے کہ کوپن نمبر درست ہے مزید کاروائی کے لیے جلد رابطہ کیا جائے گا اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو جلدی بھی آئے گی اور آٹو پیمنٹ آئے گی تو جس پہ ریپلائی آئے گی سبسیدی کی حصول کے لیے کاشت کریں کی ثبوت کے ساتھ مطلقہ ذراعت افیسر سے رابطہ کریں اس کی جو پیمنٹ ہے وہ آٹو بھی نہیں آئے گی اور ویریفیکیشن کرانے پڑے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے جس پہ یہی ریپلائی آئے کوپن نمبر درست ہے اسی شراختی کارڈ پر ٹوکن سینڈ کرنے چاہیے اور اسی پہ ہی اچپیل کنیکٹ کا اکاؤنٹ بھی کھول لینا چاہیے شراختی کارڈ کا جس سے ہم سے ٹوکن لگائیں تاکہ جو پیمنٹ ہے آپ کی محفوظ رہے ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے نیسٹ لوگو کسٹن داؤ اور کس ریپلائی پر ٹوکن نہ سینڈ کریں جس کی یہ ریپلائی آئے سبزری کے حصول کے لیے مجھے کاشت کاری کی ثبوت کے ساتھ مطلقہ ذراعت افیسر سے رابطہ کریں جس پہ یہ شراختی کارڈ پر یہ ریپلائی ہے اس پہ ٹوکن سینڈ نہیں کرنے چاہیے تاکہ ٹوکن کی پیمنٹ جو ہے ویریفیکیشن اگر آپ کرا سکتے ہیں پھر آپ اس پہ ان شراختی کارڈ پر کریں ادروائز آپ نہ کریں کیونکہ ان کی پیمنٹ جو ہے آٹھوں سے نہیں آئے گی ویریفیکیشن کرانے سے آئے گی تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو جب ٹوکن سینڈ کریں یہ چاندے کے احتیاطیں کر لیں تاکہ آپ سبزری کی پیمنٹ جلدی سے حاصل کر پائیں اور اپنا ایک بات یاد رکھیں اپنا اکاؤنٹ لازمی کھولیں ایچ بیل کنیکٹ کا جس سم سے آپ ٹوکن بھیجیں اسی سم پہ جس شراختی کارڈ پہ ٹوکن لگا رہے ہیں اسی کا اکاؤنٹ اوپن کر لینا چاہیے تاکہ آپ کی پیمنٹ محفوظ رہے یہ تھی چاندے کے احتیاطیں جو کہ ٹوکن سینڈ کرتے وقت ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری پیمنٹ جلدی آئے تو اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ